بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل آسان اردو میں آپ سب کو خوش آمدید آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک سبق آموز واقعہ جو ہے وہ آپ کو سنائیں گے جس میں مولانا رومی کی ایک نصیحت ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور اپنے نفس پر کیسے قابو رکھنا چاہیے ایک سبق آموز واقعہ مولانا روم ایک سپیرے کی داستان بیان فرماتے ہیں وہ سامپو کی تلاش میں جنگلوں اور بیابانوں میں برف پاری کے بعد سامپو کی تلاش میں نکلا ایک جگہ اسے بہت بڑا مردہ ازدہا نظر آیا تو اس کے دل نے سوچا کہ اس کو کسی طرح شہر لے جاؤں اور اس پر ٹکٹ لگا دوں تو بہت پیسے کماؤں گا تو پھر وہ بڑی مشکل اور تکلیف سے اس کو کھینچ کر شہر لے آیا لوگوں نے جب سنا تو شہر کا شہر امڑ آیا ازدہا جو اصل میں مردہ نہیں تھا برف باری میں تھنڈک کی وجہ سے اس کا جسم سن ہو گیا تھا حجوم کی گرمی نے اور سورج کی حرارت میں اسے پھر سے ٹھیک کر دیا اور اس نے حرکت کرنا شروع کر دی حجوم نے جب یہ دیکھا تو بھاگ کھڑے ہوئے جس کا جدر مو ہوا وہ ادھر ہی دور پڑا سپیرہ جو ازدہے کے پاس کھڑا تھا اس نے جیسے ہی بھاگنے کی کوشش کی تو ازدہے نے مو کھولا اور سپیرے کو نگل لیا قریب ہی ایک بڑی امارت میں گیا اور وہاں پر بل کھا کر یوں زور لگایا کہ سپیرے کی ہڈیاں بھی سرما بن گئیں مولانا روم یہ واقعہ سنا کے یوں فرماتے ہیں کہ ہمارا نفس بھی ایک ازدہی ہی کی طرح ہے اسے کبھی مردہ تصور نہ کرنا وسائل نہ ہونے کی بنا پر یہ ٹھٹھرا ہوا نظر آتا ہے یعنی کہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ شاید جیسے ہم بہت ایماندار ہیں یا ہم بہت اچھے ہیں لیکن دراصل وہ ہماری ایمانداری نہیں ہوتی بلکہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا نفس جو ہے وہ مرا ہوا ہوتا ہے ہم میں کیونکہ وہ کام کرنے کی قدرت ہی نہیں ہوتی اس لئے ہمارا نفس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک اور ایماندار ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بغاوت اور دنیا پرستی وہ دو حرارتیں ہیں جو اسے متحرک کر دیتی ہیں یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کریں اور دنیا پرستی میں اگر ہم مبتلا ہو جائیں تو یہ دو ایسی حرارتیں ہیں جو کہ ہمارے سوئے ہوئے ضمیر یعنی کہ ہمارے بلکل ایسا ہمارا جو سویا ہوا نفس ہے اس کو جگہ دیتی ہیں ہم اپنے راہ راست جو ہے اس سے بھٹک جاتے ہیں اس لئے ہمیں استغفار زیادہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے نفس کی قید سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر برقرار رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمیں بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے یعنی کہ ایک جگہ پر بہت اچھی بات پڑی تھی میں نے کہ اگر کوئی بھی کام کرتے ہوئے ایسے اکیلے میں کوئی کام کرتے ہوئے اگر ہمیں ذرا سے بھی شرمندگی محسوس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو اندر ضمیر ہے وہ بھی مکمل طور پر سویا نہیں ہے کچھ جاگ رہا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں شکریہ